اب جب وہ اپنے والد کے پاس پورا پلان بنا کے آتے ہیں تو پہلی بات کیا کرتے ہیں یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں آپ والدین پر ایک دباؤ ڈالتے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے کیسے بچے جب کوئی موبائل لینا چاہتے ہیں یا کوئی اور اپنی اجازت لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کیے پہ دوجہوں نہیں دیتے وہ کہتے ہیں ہمارے فرینڈز کے پیرنٹس کتنے اچھے ہیں وہ ان کو ہر چیز کی اجازت دے دیتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی آپ اگر ان فرینڈز کے والدین سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم تو بالکل اجازت نہیں دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے بچے بھی ہمیں تو بلکہ آپ کی مثالیں دے رہے ہوتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو اج دفعہ بڑھتا ہے تو وہ اسی قسم کی بات سے ابتدا کرتا ہے تاکہ دوسرے انسان پر ایک پریشر رکھ سکے اور یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ وہاں پر اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے لیکن یہ ان کو اپنی باتیں سنا سنا کر بار بار کنونس کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد کوئیں کی تیہ میں پھینک دیں ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں ہوں گے آپ سوچیں نا کہ یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر گئے وہاں کھیلے کودے یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دیندار خاندان جو ہیں ان کو بھی ہیلدی اور حلال انٹرٹینمنٹ کا پورا حق ہے یعنی ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ کہیں پارک میں بھی نظر نہ آئیں کوئی گیم کھیلتے نظر نہ آئیں کوئی اگر وہ بے ضرر سا کام کر رہے ہیں کہیں بیٹھ کر کھا بھی رہے تو ہم کہتے ہیں ہا دیکھو یہ تو اتن دیندار ہیں اور برکے میں اور داڑیوں میں اور یہ بھی کچھ انجوائی کرتے ہیں زندگی کو تو جو بھی حلال چیزیں لنے بنائی ہیں وہ ان کو انجوائی کرنے کا ان کا بھی پورا حق ہوتا ہے اور یہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کوئے میں پھینک دیا تو اللہ تعالی نے کیا کی ان کے دل میں ایک خیال ڈال دیا او حینا الی وحی کی ان کو یہ ایسی شکل تھی کہ ان کو سکون دے دیا آپ دیکھیں ہم سب کی زندگی میں کبھی ہوتا ہے کہ اتنی مشکل سیچویشن ہوتی ہے لیکن دل آپ کا بڑا پرسکون ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے لیے کتنی آسانی آنی شروع ہو جاتی ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف خود بھی معزز و مکرم ہیں ان کے باپ یعقوب بھی معزز و مکرم ہیں اور ان کے باپ اسحاق بھی معزز و مکرم ہیں اور ان کے باپ ابراہیم بھی معزز و مکرم ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی چین سے آ کر یوسف علیہ السلام تک جو ہے وہ نبوت چل رہی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شریف کون ہے تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ شریف ہے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سوال کا یہ مقصد نہیں ہے تو آپ نے فرمایا ہم میں سب سے زیادہ شریف یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ یعقوب علیہ السلام ابن نبی اللہ عساق علیہ السلام ابن خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہیں تو صحابہ نے ارز کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی نہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ عرب کے شرفہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو صحابہ نے ارز کیا جی ہاں تو آپ نے فرمایا کہ جہالت میں جو لوگ شریف اور اچھی عدات اور اخلاق کے مالک تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف اور اچھے سمجھے جائیں گے بشرتیہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں تو یوسف علیہ السلام کا ایک بڑی سٹرونگ گراؤنڈنگ ہے کہ ان کو بہت ایک ڈیسنٹ اور کریم قسم کا جو ہے نبی مانا جاتا ہے اور اب کیا ہوا عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے ابباجان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے اس باپ کے پاس چھوڑا پس اسے بھیڑیا کھا گیا آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے گو ہم بالکل ہی سچے ہوں اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے جاتے ہی یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پھینکا لیکن خود اپنی پوری انٹرٹینمنٹ کی تسلی کر لی شام کا وقت آیا اب وہ وہاں پہ گھر واپس آ رہے ہیں عشاء کے وقت اس سے ایک تو یہ کہ جب رات کے وقت وہ آتے ہیں تو وہاں ڈیم لائٹ ہے اس میں کوئی بات کریں گے تو ان کے ایکسپریشن کیچ نہیں ہوں گے دوسری بات یہ کہ وہ یہ بھی ایمپریشن دینا چاہ رہے تھے کہ ہم بہت دھونڈ کے آئے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی سٹیٹمنٹس میں کتنا فرق ہے جب جا رہے تھے تو تب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یوسف علیہ السلام کی حفاظت بھی کریں گے ان کو کھیلنے کیلئے لے جا رہے ہیں لیکن جب واپس آ کے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو آپس میں کھیل رہے تھے اور اس کو ہم نے اپنے سامان کی حفاظت کیلئے رکھا ہوا تھا اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر کے لے آئے اور باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی میں سے ایک بات بنا لی ہے پس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی اب انہوں نے کیا کہا یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا اس کے اوپر کوئی خون لگاوا دکھایا اور ان کو بتایا کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور اسی بات پر انہوں نے کیا کہا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَعْصِفُونَ تو وہاں پہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا کیونکہ آپ دیکھیں والد کے لیے بڑی مشکل سیچویشن تھی دونوں طرف ان کی اولاد ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اولاد جو ہے اس نے ایک بچے کے ساتھ کیسا معاملہ کی ہے تو والدین کو بھی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ آپ نے صبر کرنا ہے صبر ان ایٹسیلف ہی بہت خوبصورت قوالیٹی ہے لیکن اس کے لیے بھی اس کے ساتھ ایڈ آن کر دیا گیا ہے جمیل کہ اس کو بہت خوبصورتی سے کرنا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے اب واقعہ آگے چلتا ہے اور ایک کافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈو لٹکا دیا اور وہ کہنے لگا يَا بُشْرَا حَازَ غُلَام واہ واہ خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے اور یہ کیوں خوش ہوا اس لیے کہ وہ جہاں ٹریول کر کے جا رہے تھے وہاں پر وہ سلیوز بھی ہوتے تھے ان کو بیچتے بھی تھے تو انہوں نے کہا یہ تو ہمیں مفت کا ایک لڑکا مل گیا انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ تعالیٰ اس سے بخبر تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اب آپ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ ان کو جب نکالا گیا ہوگا اچھا میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ انہوں نے کیوں نہیں اپنے گھر کا پتا دے دیا کہ یہاں یہاں میرا گھر ہے وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑے جہاں وہ لے کر جا رہے تھے اور وہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے ان کو چھپایا کیونکہ ایک قسم کی انہوں نے اس کو خریدا نہیں تھا کسی لیگل طریقے سے تو چھپ کر کے چھپا کر وہاں پر لے گئے اور انہوں نے اسے بہت ہی حلقی قیمت پر گنتی کے چند درموں میں ہی بیج ڈالا تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ تمام معاملہ جو تھا اس میں یوسف علیہ السلام اللہ کی رضا کے مطابق جو باتیں تھیں وہ کرتے چلے جا رہے تھے آئیشہ رضیانہ واقعہ اف کے متعلق بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تم گناہ سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری براد فرما دے گا اگر تم نے گناہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کرو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بے شک مجھے یوسف علیہ السلام کے والد کی مثال ہی یاد آ رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ سبر ہی اچھا ہے اور تم جو کہتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کیا کرو تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو اس میں آیات براد ہیں وہ نازل ہوئی تھی مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچا دے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں اب کیا ہوا کہ وہاں پہ اس نے بزار میں بیچا اور بیچا بھی بڑے تھوڑے سے پیسوں میں یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کموڈیٹی کو چوری کرتے ہیں یا ہم اس کی ایکچول ویلیو کے مطابق نہیں رکھتے اللیگل طریقے سے بیچتے ہیں ہم تھوڑے سے پیسے لے لیتے ہیں اور وہاں پہ جو خریدنے والے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں لیکن اللہ کی شان کہ ان کو جو خریدنے والا شخص تھا وہ ایک قسم کا منسٹر تھا وہ وہاں پہ عزیز مصر تھا بہت ہائر رینک پہ تھا اور اس شخص کی بھی ایک پہچان تھی اور وہ اپنے گھر لے کیا اپنی بیوی سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو عزت کے ساتھ رکھیں گے اور ہمیں یہ فائدہ دینے والا بچہ ہوگا یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جمع دیئے کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں اور اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ ہی بے علم ہوتے ہیں جو سوال پوچھا گیا تھا یہاں پر اس کا جواب آ گیا تو اللہ تعالی نے وہاں پر یہ جواب دے دیا لیکن واقعہ یہاں پر ختم نہیں کیا گیا بلکہ اور اس سے اسباق جو تھے وہ دے دئیے گئے آپ دیکھیں جیسے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کن لوگوں نے تانکیا تھا ان کے اپنے پیارے تھے اپنے رشتہ دار تھے جو کہ ان کی بات نہیں سن رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے میں بہت ریلیٹیبل چیزیں جو ہیں بتائی گئیں کہ کیسے ان کے دکھ کو ہلکا کیا گیا اور جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا ہم نیکو کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کیا آتا ہے یہاں پر کہ وہ کونسی عمر کو پہنچے تھے اشدہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً اٹھارہ انیس سال کی عمر تھی اور اس میں ان کو کیا دیا حکمن و علمہ کونسی کالج یونیورسٹی سے پڑے تھے کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی کونسی آن لائن کورسز انہوں نے ٹینڈ کیے تھے یہ کہاں سے ملا تھا یعنی وہ تو ایک غلام کی حیثیت سے رہ رہے تھے لیکن کیونکہ رہ عزیز مصر کے گھر میں رہے تھے اور عزیز مصر جو بھی ڈیلنگ کرتا تھا اس کی گورنمنٹ لیول کی ایک ڈیلنگ تھی تو وہ ہر چیز سے سیکھ رہے تھے انہوں نے وہاں سے علم بھی حاصل کیا اسی سروس میں رہتے ہوئے اور ساتھ ساتھ انہوں نے وزڈم بھی حاصل کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہے ہیں وَقَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِ اور ہم ایسا بھی بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو محسن کو کیا کام کیا تھا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا وہ تو خاموشی سے جو ہو رہا تھا کوئے میں گر گئے اور اس کے بعد باہر نکالا بیچ دیا گیا وہ کام کر رہے تھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے بنائے ہوئے جو بھی مشیت تھی اللہ تعالی جس راستے پر ان کو لے کے جا رہے تھے اس کو ایکسپٹ کر لیا وہاں پر ہمیں کہیں پہ یہ نہیں نظر آرہا کہ وہ کوئی کمپلین کر رہے ہیں ناشکری کے جملے بول رہے ہیں رزسٹ کر رہے ہیں اور کوئی ایسے شکوے شکایت جو ہیں وہ لے کر چل رہے ہیں تو اللہ تعالی اس کو احسان کہتے ہیں محسن ہونے کا رویہ کہتے ہیں ہم سب کی زندگی میں بھی اسی طرح کے اتار چڑھا ہاتے ہیں اگر آپ یوسف علیہ السلام کا جو ٹائم لائن بنانا شروع کریں اچھا پہلے یہ خوشی کی بات تھی خواب دیکھا اب بھائیوں نے کیا کیا اب اس کے بعد کوئے سے نکال لے گئے اب باہر آئے لیکن انہوں نے بیج دیا اب اس کے بعد آپ پھر آگے جاتے ہیں کہ وہ عزیز مصر کے گھر آئے ہیں اب وہاں پہ انہوں نے کیا کچھ سیکھا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اور آزمائشیں جو ہیں وہ آتی چلی گئیں تو محسن وہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کم نہیں کرتا اس کو چھوڑتا نہیں ہے اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بھیلانا پسلانا شروع کر دیا اور وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دی اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہے یعنی پہلے آپ دیکھیں کہ بچپن میں اور طرح کے امتحان ہے جوانی میں اور طرح کے امتحان ہے بچپن میں کیا امتحان ہوتا ہے یا تو اپنے بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور وہ نہیں ہینڈل ہوتے اپنے بہن بھائیوں پر غصہ آتا رہتا ہے پھر یہ کہ اپنے ماں باپ سے تعلقات نہیں ہو پاتے تو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ والدین سے تعلقات کی بنیاد کیا ہے رسپیکٹ کرنا بہن بھائیوں کا کیا ہے ایک رسپونسبل ایٹیچیوڈ ایک دوسرے کی طرف ہونا چاہیے جیلیسی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے بہن بھائیوں میں بلکہ کیا کرنا چاہیے اگر ہمیں لگے کہ ہمارا کوئی بہن بھائی اچھے کام کر رہے اس سے سیکھ کر ہم بھی وہ سارے اچھے کام کریں پھر یہ کہ جوانی میں آنے میں اور جوانی تک کا جو سفر ہے اس میں انسان کو اپنے لیے حکمت اور علم اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے یعنی فارمل ایڈیوکیشن ہمارے دور میں اور ان فارمل ایڈیوکیشن بھی ہونی چاہیے فارمل یہ کہ آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈیویلپ اور گھروم کرتے رہنا چاہیے اور پھر اس کے بعد جب آپ جوان ہو جاتے ہیں تو جوانی میں آپ کی اپوزٹ سیکس کے لیے ایک اٹریکشن ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کو بڑے انسٹاگرام پہ اور سنیپ چیٹ پہ اور ٹویٹر پہ اور باقی جگہوں پہ بھی میسیجز ملنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے بچے اکیڈمیز میں بھی جاتے ہیں سکولوں میں بھی جاتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کے دل میں بھی کچھ ایسے ہی احساسات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہوتے ہیں تو ایسے معاملات کو بھی کیسے بہتر بنایا جائے تو یہاں پر اس عورت نے اس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہرانہ پھسلانہ شروع کر دیا اب آپ دیکھیں وہ کیا کر رہی ہے کتنا بڑا امتحان ہے یہاں پر کہ یوسف علیہ السلام اسی گھر میں ہے اور وہ عورت بھی وہیں پر ہے ان کو وہاں رہنا بھی ہے اور اب یہاں پر ان کی ایک قسم کی ہریسمنٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور وہ اپنے نقص کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازہ بند کر کے وہ کہنے لگی لو آ جاؤ یوسف علیہ السلام کے لئے کونسا مشکل کام تھے ایک دو غلام تھے دوسرا وہاں پر ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ ان کو اپنی ریپیوٹ کی فکر ہوتی اور تیسرا یہ تھا کہ وہ گھر میں اسی گھر میں رہ رہے تھے تو وہ بڑی آسانی سے اس کے ساتھ اپنا کوئی تعلق بھی اگر بناتے کسی کو پتا ہی نہیں چلتا جیسے آج کے دور میں بچے جب پاسورڈ لگا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں امہ ابا کو کیا پتا کئی دفعہ مادرز یا فادرز جب ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ اکاؤنٹ بنائیں گے آپ مجھے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو وہ کہتے ہیں شور امہ ابا سمجھتے ہیں کہ جی بچہ کتنا اچھا ہے اس نے اس اکاؤنٹ میں مجھے ایڈ کیا لیکن بچے نے جو اور قسم کی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں اس کے لئے دو تین چار اور اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں اپنے نام کے علاوہ اور اپنے فرینڈز کو اور جن جن کو اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پر وہ بھی اس قسم کی آزمائشوں سے گزر رہے تھے تو یوسف علیہ السلام کے لئے ایک مشکل سچویشن تھی اور تیمٹیشن بہت بڑی تھی کہ وہ آسانی سے اس سے اپنی طرف جا سکتے تھے مزے سے رہتے انجوائے کرتے اپنی زندگی لیکن یوسف علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے اور مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا اب آپ دیکھیں وہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں معاذ اللہ اللہ کی پناہ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان جب ایسے فتنوں کی طرف جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو کیسے بچائے فرینڈز بھی سارے یہ کام کر رہے ہیں سوسائٹی میں بھی اسی قسم کی برائیاں ہیں وہاں پہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں کسرت سے پروٹیکشن کی دعائیں پڑھیں حفاظت کی دعائیں پڑھیں اور ویسے بھی اپنے رب کو ہر وقت یاد رکھیں اور ساتھی انہوں نے کیا کہا تھا انہو ربی احسنا مسوا کہ میرا وہ جو رب ہے یہاں پہ ہم رب کو دو معنیوں میں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی کہ وہ جو ہمارا اصل حقیقی رب ہے کہ اس نے ہمیں کتنا اچھا رکھا ہے کیا کچھ نعمتیں دی ہم کیسے کوئی حرام کام کر سکتے ہیں اور یہاں پہ رب ان کے باس کے معنی میں بھی آتا ہے کہ وہ جو عزیز مصر تھا جس کے گھر میں وہ رہ رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے اس عزیز مصر کے ساتھ جس نے مجھے بیٹوں کی طرح رکھا کیسے یہ کر سکتا ہوں جیسے آج کے دور میں ہر بچے کو یہ سوچنا چاہیے ایسے موقع پہ جب اللہ کی پناہ مانگے طلب کرے ساتھ ہی سوچیں کہ میں اپنے والدین کے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں انہوں نے مجھے ٹرسٹ کر کے فون دے دیا انہوں نے مجھے ٹرسٹ کر کے اس ادارے میں ڈالا میری فیسیں دے رہے ہیں مجھ سے کوئی توقعات رکھتے ہیں اور ساتھ ہی کیا ہوا کہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی فلا نہیں پاتے تو اگر ہم میں سے ہر شخص جوانی میں یہ باتیں یاد رکھے یہ پیرامیٹرز اپنے لئے سیٹ کرے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس عورتیں یوسف کی طرف کا قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم نے اسے برائی اور بہائی کو دور کر دیا بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ایک بہت بڑا یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا دیکھی تھی اللہ کی برہان یعنی انسان کو روکنے والی چیز بہت سے غلط معاملات سے ٹیمٹیشن سے کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی سائن مل جائے کوئی انڈیکیشن مل جائے کئی دفعہ آپ دیکھیں والدین ہی کچھ کہہ دیتے ہیں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا روز ہم سٹوریز سنتے ہیں جو کہ اللہ کی برہان ہی ہے اللہ تعالی ہمیں انڈیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ غلط راستے پہ نہ جاؤ غلط کام نہ کرو لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ کئی دفعہ اسی طرف چلا جاتا ہے بے شک ہم اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو چن لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں یہ جو آسانی ہیں وہ آنی شروع ہوتی ہیں اور اسی لئے چنتا ہے اللہ تعالیٰ کس کو ہے جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتہ پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھار ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا اب آپ دوبارہ سے دیکھیں کہ کیا یہاں پہ سین نظر آ رہا ہے دونوں بھاگ رہے ہیں آگے پیچھے اور دروازہ کھولتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں تو آگے عزیز مصر کھڑا ہوا ہے تھوڑے دیر کے لیے امیجن کریں کہ ان تینوں کی شکلوں پہ کیا ایکسپریشنز ہیں اور تینوں کے اندر کیا تھوٹ پروسس اس وقت چل رہا ہوگا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی غلام اپنے آقا کے لیے خیر خواب بن کر رہے اور اپنے رب کی اچھی عبادت کرے تو اس کے لیے دہر آجر ہے تو یوسف علیہ السلام اپنے اس آقا کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے تو وہ اسے کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے پس اس کی یہی سزا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اس کو کوئی دردناک سزا دی جائے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جس انسان کو محبت نہیں ہے وقتی ایک جذبات ہیں جس کی وجہ سے اس میں بہ رہا ہے اور اس کو انجوائی کرنا چاہ رہا ہے وہ انسان کیا کام کرتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ ہینڈز اپ ہو جاتا ہے محبت والے لوگ کیا کرتے ہیں آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں کسی کو محبت ہوگی تو وہ کیا کرے گا وہ جا کر رشتہ مانگے گا وہ اپنے والدین کو انوالف کرے گا وہ حرام راستے پر نہیں جائے گا لیکن جو لوگ انفیچویشن میں وہ کہتے ہیں ابھی تو مزے لینے دو پھر اس کے بعد پہلے بھائی کی شادی ہونی ہے پھر بہن کی شادی ہونی ہے پھر اس کے بعد گھر بننا ہے پھر ہمیں کوئی چھے آٹھ سال لگنے تب تک دیکھا جائے گا اور اسی بنیاد پہ وہ اس کو ٹالتے چلے جاتے ہیں اور اگر کبھی وہ کوئی لڑکی خاص طور پر کہہ دے کہ میرا رشتہ مانگو تو وہ فوراں ہینڈ اپ کر کے کہتے ہیں اور عورت کے قبیلے ہی کہ ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے اگر اس کا کرتہ پیچھے کی جانب سے پھڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے یہاں پہ ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ کہا گیا کہ سرکمسٹینشل جو ایویڈنس ہے اس کو دیکھا جائے تو سرکمسٹینشل ایویڈنس میں کیا نظر آیا ہے صاف کہہ دیا کہ یہ تم عورتوں کی چالبازی ہے بے شک تمہاری چالبازیاں بہت بڑی ہیں کئی دفعہ لوگ جو ہیں مرد حضرات خاص طور پر اپنی بیویوں سے جب بات کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں تمہارے بارے میں تو قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ تم بہت چالباز ہو جبکہ یہ بات کوٹ ان کوٹ کون کہہ رہا ہے عزیز مصر کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا میں نے اپنے بات مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دے اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا تو فتنہ میں سنس میں نہیں کہتے کہ وہ کوئی بری ہیں فتنہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں کی طرح سے بہت بڑی اٹریکشن ہے اور ان کے لیے خواتین کو اگر وہ ان کو اپنی طرف اٹریک کر رہی ہیں یا نہ بھی کر رہی ہوں لیکن وہ وہاں پہ ان کی جو پریزنس ہوتی ہیں وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک سکے اپنے جذبات پہ قابو پاس سکیں یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر بے شک تو تو گناہگاروں میں سے ہی ہے اب عزیزے مصر کیا کرتا اس کی تجھ سے کہتے ہیں عزت ایٹ سٹیک تھی تو اس نے کوشش یہ کی کہ پہلے معاملے میں یہی پہ رفع دفع کر دیا جائے یوسف علیہ السلام کو بھی سمجھا دیا ربی بیوی کو بھی وارن کر دیا اور شہر کے عورتوں میں چرچہ ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنے مطلب نکالنے کے لیے بیلانے پھسلانے میں لگ رہی ہے اور اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہیں یہاں سے ہمیں پوری سوسائٹی کا بھی پتا چلتا ہے یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں پر روز ایک بریکنگ نیوز چلتی ہے سکینڈلز کے بارے میں اور کیونکہ یہ لیٹ کلاس ہے وہ یہی کام کر رہے ہیں اور اب یہ پوری باتیں پوری سوسائٹی میں آ رہی ہیں اس نے جب ان کی اس پرفریب بیبت کا حال سنا تو انہیں بلوایا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھوری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو وہ بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کٹنے لگی اور زبان سے ان کے نکلا ہاشا لیلہ یہ انسان تو ہرگز نہیں ہے یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے اب یہاں پر کیا ہوا یہاں پر ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ جب ان خواتین کو پتا چلا تو عزیزہ مصر کی بیوی نے کہا کہ اچھا اب میں ان کو بھی سیدھا کرتی ہوں ان کو بھی بتاتی ہوں حقیقت اگین ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ٹرینڈ کیا تھا بولڈ اینڈ بیوٹیفل یعنی ایک بات کو ٹھیک کرنے کے بجائے مزید آگے برائی کو پھیلایا جا رہا ہے اور زیادہ بڑھایا جا رہا ہے اور پھر یہ معاملہ یہ تھا کہ جب وہ خواتین کے سامنے آئے ان کا ایکسپریشن بتا رہا ہے ہاشا لیلہ جسے ہم کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ کہ یہ کیا ہے اس قدر خوبصورتی انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات تیسرے آسمان سے گزرے تو وہاں آپ کے ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی جنہیں کل حسن کا آدھا حصہ ملا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے یہ بات کی اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہے جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی میں نے ہر چند اس سے اپنا مطالبہ حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا اور جو کچھ میں اسے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا اب وہاں پہ آپ دیکھیں کتنے بولڈی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہاں دیکھا اب پتہ چلا تمہیں اس لئے تو میرا کرش ہوا تھا اس پہ یوسف علیہ السلام نے اس وقت دعا کی قولا رب السجنو احبو الیہ ممہ یدعوننی الی یوسف علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ ہی بہت پسند ہے اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں سے جاہل ہوں گا اب آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات کی یوسف علیہ السلام نے فطرت پہ تھے نا اور اپنے آپ کو انہوں نے گروم کیا ہوا تھا صبر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اللہ کی معرفت حاصل کر رہے تھے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اب اس سے بڑا فتنہ آ گیا وہ جو میں کہی تھی گراف دیکھتے جائیں اس چیز سے بچے ایک اور فتنہ آیا تو زندگی انسان کی ایسی گزرتی ہے اور وہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو قید خانہ بہتر ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے جن کے والدین ان پر سختی کرتے ہیں کیونکہ قید خانے کا کیا مطلب ہے آپ اپنی مرضی سے تمام کام نہیں کر سکتے آپ کے اوپر کوئی سختی ہے تو جن کے اوپر کوئی سختی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ جن کے گھر میں سختی ہوگی اللہ تعالی آٹومیٹیکلی ان کو ایسا سسٹم ایسا انوائیمنٹ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت سے حرام کاموں سے مشکلات سے بچا لیں گے ورنہ کئی دفعہ ایسی ٹیمٹیشن سے خود سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل کام ہے اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے دعاو پیج اس سے پھیر دیئے یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے پھر ان تمام نشانیوں ابو قید خانے میں چلے گئے ابو حریرہ رضیلانہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اور وہ کون سے ہیں عادل حکمران دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزاری تیسرا وہ آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے چوتھا وہ دو آدمی جنہوں نے صرف اللہ کے رضا کیلئے دوسرے سے محبت کی اسی پر وہ اکٹھے اور اسی پر جدا ہوئے پانچمہ وہ آدمی جسے کسی اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی لیکن اس نے یہ کہتے بھی انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں چھٹا وہ آدمی جس نے اتنا چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ساتھوہ وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور اس کے ساتھ ہی دو اور نوجوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے اب جیل کی سٹوری شروع ہو رہی ہے کیا ہوا وہاں پر ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے انہ نراکہ من المحسنین وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت خوبیوں والا بہت محسن انسان دیکھتے ہیں یعنی آپ امیجن کریں کہ جیل میں گئے ہوئے ہیں تو کیسے ان کو پتا چلا کہ وہ محسن ہیں اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جیسے پرندے کھا رہے ہیں ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے بے شک ہم آپ کو خوبیوں والا شخص دیکھتے ہیں انہ نراکہ من المحسنین کہ وہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہ وہ بہت محسن ہیں احسان کرنے والے ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جیل میں کیا کام کیا تھا ہمارے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہیں آتی لیکن آپ دیکھیں کہ جیل میں جا کر ان کا ایٹیچیوڈ ان کا صبر ان کی پرسنالیٹی ان کی گرومنگ تو محسن ہونا جو ہوتا ہے آپ کو بتانا نہیں پڑتا آپ کو پروو نہیں کرنا پڑتا کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں بلکہ آپ کی جو سوچ کی اور آپ کے جو معاملات کی خوبصورتی ہیں وہ آپ کی شخصیت میں ریفلیکٹ کرتی ہے نظر آتی ہے اس کی جھلک نظر آنی شروع ہو جاتی ہے یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمانی رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں اب آپ دیکھیں یہ ایک اور فریز آ گیا یوسف علیہ السلام کا اب وہ دعوت کی طرف چلے گئے ہیں اب ان کو اور ذمہ داریاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اب ان کا ایکسپوریر دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہاں پر وہ اپنی کریئر کاؤنسلنگ نہیں کر رہے ہیں وہاں پر کیا بات کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو توحید کا پیغام سکھا رہے ہیں اور وہ کیسے سکھا رہے ہیں جب کوئی انسان ان کے پاس اپنی ضرورت کے لئے آ رہا ہے وہ کہنے چاہے ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں تو وہ کہتے ہیں وہ تو میں تمہیں بتا دوں گا لیکن میں چھوٹی سی بات پہلے تم سے کرنا چاہوں گا اور اس کے لئے وہ ٹارگٹ کیا دیتے ہیں یہ جتنی دیر میں تمہارا کھانا آ رہا ہے نا اتنی دیر میں ہماری یہ بات مکمل ہو جائے گی اور پھر بات بھی کس قدر خوبصورت انداز میں کہتے ہیں میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں یعنی ابراہیم عساق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا ہمیں ہرگز یہ سزا واون نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں اے میری قید خانے کے ساتھیوں یا صاحبہی سجن کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور اس کے سوا تم جن کی پوجہ پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل ناظر نہیں فرمائی فرما روای صرف اللہ ہی کے لیے ہے اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو یہی درست دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے تو یہاں پر انہوں نے ایک بڑا شورٹ سا اور بڑا خوبصورت کمپریہنسیف سا میسج جو ہے ان کو دے دیا اے میرے قید خانے کے رفیقو تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تو اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بات شروع کی بات میں پہلے اپنی بات کی جو کہ اللہ کی توحید کے اوپر تھی اللہ کی طرف دعوت دی اور پھر ان کو فوراں خواب کی تعبیر بھی دے دی اس سے کیا ہوتا ہے انسان کا انٹرسٹ بھی رہتا ہے ہم اس سے اکثر اوقات جب والدین سپیشلی اپنی اولاد کو سمجھانا چاہتے ہیں یا کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم لمبے لمبے لیکچر جو ہیں وہ دیتے ہیں اسی لئے اگلا انسان جو ہے وہ پٹ آف ہو کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں چلو اب ہمارا جو مسئلہ تھا جو ہم بات کر رہے تھے وہ تو بہت ہی پیچھے رہ گی وہ تو کسی کو یاد ہی نہیں کہ ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی اور کہاں پر اب ہمارے اوپر ساری بلیم گیم آگئی ہے اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں سے یہ چھوٹ جائے گا اسے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھولا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کٹے اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام تھے جب انہوں نے خواب کی تعبیر دی تو ایک جو تھا اس کو سولی چڑنا تھا اور دوسرا جو تھا اس نے بچ جانا تھا جو بچ جانا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میری بات بھی کرنا لیکن یہاں پہ جو خاص طور پر بات آ رہی ہے کہ وہ شخص جب باہر نکلا پہلے تو ظاہر ہے اس نے قسم وعدے کھائے کہ ہاں ہاں میں جاتے ساتھ ہی آپ کو بھی چھڑواؤں گا آپ کی بھی بات کروں گا پیش لیکن وہ بھول گیا اور یہاں جو لفظ آ رہا ہے آیت نمبر اگر آپ فورٹی ٹو کو دیکھیں اس میں آتا ہے بد آسینین کتنے عرصے کے لیے وہ بھولا تھا اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ تین سے نو سال کے عرصے کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ سوچیں اگر آپ نے کسی انسان کو یہ کہا کہ جا کر میری بات کنوے کر دینا تو ہمارے لیے ایک ایک منٹ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے ہم صبح شام کہتے ہیں فون دیکھتے ہیں کبھی کبھی اس کو میسج کرتے ہیں کام ہوا کے نہیں ہوا بتایا کے نہیں بتایا تو اب سوچیں کہ وہ قید خانے میں ہی ہیں اور اتنا لمبا عرصہ گزر گیا اور ان کو پتا ہی نہیں کہ وہاں پہ معاملہ کیا ہو رہا ہے بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ساتھ موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو ساتھ لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بالیاں ہیں ہری بھری اور دوسری ساتھ اور بالکل خوش اے درباری ہو میری اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو آپ دیکھیں کہ خوابوں کی تعبیر کی بات ہو رہی ہے سچے خواب دیکھنے کی بات ہو رہی ہے تو جیل میں وہ جو دو جرم کر کے گئے تھے انہوں نے بھی سچا خواب دیکھا اسی طرح یہ بادشاہ جو ہے وہ کے مسلمان نہیں ہیں اس نے بھی سچا خواب دیکھا اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایک جو شخص بچ گیا تھا جیل سے نکل کر وہ وہاں پہ سروس پہ لگاوا تھا اور اس کے سامنے یہ ساری ڈسکشن ہو رہی تھی انہوں نے کہا یہ تو اڑتے اڑتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں ہیں انہوں نے اس کو کیا نام دے دیا تھا ادغاث احلام یعنی یہ انہوں نے جو بات کی کہ یہ تو اڑی اڑی بکھری بکھری سی باتیں ہیں اور ہمیں برکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہیں ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر دیتا ہوں مجھے جانے کی اجازت دیجئے اب وہ وہاں پر بادشاہ سے اجازت لے کر دوبارہ جیل میں آیا اور وہاں پہ کیا کہتا ہے یوسف ایوہ السدیق اب امیجن کریں کہ کتنے سالوں کے بعد آیا ہے اور آتے ساتھ ہی کس طرح بات کر رہا ہے اے یوسف اے بہت بڑے سچے یوسف آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ ساتھ موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں ساتھ دبری پتی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بلکل سبز خوشے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے بھی بلکل خوش ہیں تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں وہ سب جان لیں گے یوسف علیہ السلام نے جواب دیا تم سات سال تک پی در پہ لگا تار حسب عادت غلہ بویا کرو اور بویا کرنا یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم سات سال تک پی در پہ لگا تار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے اس کے بعد سات سال نہائیت سخت قہد کے آئیں گے اور وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے زخیرہ رکھ کے چھوڑا ہوگا سوائے اس تھوڑے سکے جو تم روک رکھے ہو اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں خوب نچوڑیں گے بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ جب قاسد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا کر اسے پوچھو ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لئے تھے اس کے ہیلے کے طور پر جاننے والا صرف میرا پروردگار ہی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا باتیں ہوئیں یوسف علیہ السلام سے جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں وہ نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ ان کو کوئی ایک سلوشن بھی دیا کہ جب وہ وہاں پہ آپ کا ڈراؤٹ آئے گا جب آپ کی وہاں پہ کہت سالی آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کس طرح سے اپنے سارے اناج کو پریزرف کرنا ہے جب بادشاہ کو پتا چلا کہ اتنا اقلمند انسان جو ہے اتنا حکمت والا انسان میری جیل میں ہے تو انہوں نے ان کو بلانے کے لئے کہا یوسف علیہ السلام نے جواب میں کیا کیا ہمارے جیسا ہوتا جو اتنے سالوں سے جین میں ہے اور اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا کوئی ظلم بھی نہیں کیا اسے پتا چلے بادشاہ بلا رہا ہے اور بادشاہ بڑا ایک نالج گر کے بلا رہا ہے تو ہم کیا کریں ہم کے جو کچھ ہوا چھوڑو مجھے اب آزادی مل رہی ہے لیکن یوسف علیہ السلام نے وہاں پر کہا کہ نہیں ان عورتوں کا پہلے جو معاملہ ہے اس کو ریزولف کیا جائے کیوں اگر ہم یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ کہیں پر بھی یعنی کہ ان کو جب ادھر کوئے میں ڈالا گیا خاموش رہے نکالا گیا خاموش رہے عزیز مصر نے خریدا وہ اتنا اچھا انسان تھا اگر وہ ان کو بتاتے کہ میں کہاں سے آؤں میرا گھر کہاں ہے تو شاید وہ ان کو واپس بھیجوا دیتا خاموش رہے ہر معاملے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ خاموش 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 لیکن یہاں پر وہ سٹینڈ لے رہے اس لیے کہ انسان کی جو عزت ہوتی ہے خاص طور پر جو ایسے سکینڈل سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اس کو کلیر کرنا دائی کے لیے بہت ضروری ہے بادشاہ نے پوچھا اے عورتو اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم دعو فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشاہ سے بہکا رہی تھی انہوں نے صاف صاف جواب دے دیا مازالہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات سامنے آگئی ہے میں نے ہی سے ورغلایا تھا اس کے جی سے اور یقیناً وہ سچوں میں سے تھا ابو حریرہ زنانوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اس بات کے لائک ہیں کہ شک کریں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کی وجہ سے کہا اے رب مجھے دکھا تو سہی کہ تُو کیسے مردہ زندہ کرتا ہے تو اللہ نے کہا کیا تُو اس پر ایمان نہیں رکھتا ابراہیم نے کہا کیوں نہیں البتہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ روت علیہ السلام پر رحم فرمائے وہ مضبوط طاقت کی احتیاج ظاہر کرتے تھے اور اگر میں اتنی دیر جیل میں رہا ہوتا جتنی دیر یوسف علیہ السلام رہے تھے تو میں جیل سے نکلنے کا پیغام لانے والے قیدی کا فوراں کہا مان لیتا اور جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام نے نہیں مانا تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم فوراں نکلنے کی بات کرتے لیکن یوسف علیہ السلام کے اندر وہ صبر اور وہ حکمت موجود تھی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے معاملے کو کلیر کیا جائے یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کے میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی اور یہ بھی کہ اللہ دغابازوں کی حد کنڈے چلنے نہیں دیتا تو یہاں تک ابھی ہم پوز کریں گے اور انشاءاللہ کل کے پارے میں ہم اس واقعے کو مزید پڑھیں گے اور اپنے لئے مزید اسپاک سیکھیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْرَدُ اللَّهِ لَهَا إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ